ڈرامر سی رنگ میل کی نیکس آنے والی اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ خالدہ بیگم سارا کی ماں کو ملنے کے لیے اس کے گھار چلی جاتی ہے جیسے ہی سارا کی ماں اسے دیکھتی ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اوہ خالدہ بیگم یہاں پر بیٹھو خالدہ بیگم سارا کی ماں کو کہتی ہے کہ میں آپ بیٹھنے کے لیے نہیں ہے صرف صرف آپ کو میں بتانے کے لیے آئی ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کی ذنگی برباد نہ کریں اور اس سے کسی اچھے خاندان میں اس کا رشتہ دین جیسے ہی سارا کی ماں اسے دیکھتی ہے تو بھیران ہو جاتی ہے اور خالدہ بیگم سے پوچھتی ہے کہ آخر کیوں کیا بات ہے آپ مجھے بتائیں تو صحیح تو خالدہ بیگم سارا ہے وہ سب کو جو اسے بتا دیتی ہے اس سے کہتی ہے کہ ماں پارا کے اس میں کوئی بھی قصور نہیں تھا سارا قصور سہیل اور ریٹ کا ہے اور اس کی ماں کا ہے جیسے ہی سارا کی ماں اسے دیکھتی ہے کہ آپ صرف اپنی بیٹی کی وجہ سے کہہ رہی ہیں کیونکہ اس کی ذنگی برباد ہوئی اسی وج جیسے تو خالدہ بھی مجھ سے کہتی کہ نہیں میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہی آپ کے اپنی مرضی اگر آپ اپنی بیٹی دینا چاہتی ہیں تو مجھے کسی قسم کا کوئی بھی اتراز نہیں اسے پیسٹورٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ماں پارا کے پاس سارا آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ خبردار اگر تم نے رہید کی طرف نظر اٹھا کبھی دیکھا تو پہلے تو میں بہت برداشت کرتی رہی لیکن اب میں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی تم بہتی دوکے باز لڑکیوں میں اسے سوچ بھی نہیں نہیں سکتی تھی میں تو تم اچھا سمجھتی تھی لیکن تم اس قسم کا دوکھا بھی دیکھتے